اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستانی وہ چار بات چکے ہیں سپیشل ریپورٹ لے کر میں آپ کا میز فانگاو ہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر اور سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے آج بات کریں گے جنوبی کشمیر کے جنوبی کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں جاری رہے اور آج رہتنا راجوری پارلیمانی نشست کے لیے پی ڈی پی کی نام زدومیدوار محبوبہ مبتی نیشنل کانفیرنس کے نام زدومیدوار محبوبہ مبتی نیشن کشمیر اپنی پارٹی کے نام زدومیدوار زفر اقبال منحاس نے آج پر چاہ نام زدگی داخل کے ہیں ریٹرنگ آفیسر ارنطاق سعید فخر الدین خامد کے دفتر میں تیرونے قریب بارہ بجے اپنے کاغذات نام زدگی داخل کے ہیں اس موقع پر تین امیدواروں کے حامرہ پارٹی کے سینے لیڈران کے ساتھ ساتھ ورکروں کے ایک خاصی تعداد بھی موجود تھی جو اپنی پارٹیوں کے لیڈران کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے موسیقی پہتر کوئی نہیں جانتا اور بندو کے شکار نیشنل کانونس سب سے زیادہ رہی ہے ارباطو کا اظہار انہوں نے میال تاپ کے پر چاہ نام زدگی داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئی کیا موسیقی 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 میر صرف کر بھاروک صاحб کے طرف سے میر صاحب کا شکرگزارہا ہوں جو خاص بڑی سے اپنی واقع ذمہ آئے ہیں تاکہ جب میاں صاحب اپنے قااگس سب میٹ کریں تو تو ان کی بھی پریزنز یہاں پہ بہت ضروری تھی اور یہ آئے جس کے لیے ہم این کا شکر گزارے ہیں اس میں کونسی حیرامگی کی بات تو ہم تو پیلے ہی معلوم تھا وہ میدان میں نہیں ہوں گے وہ جب ڈوڑا سے میدان میں نہیں تھے تو انتناک سے میدان میں کہا ہوتا رہی ہے اب انہوں نے شاید نشست سے پرچنام صدگی داخل کرنے کے بعد پیڑی پی صدر محبا مفتی نے جہاں پارٹی کارکونوں کا شکریہ آدھا کیا وہی انہوں نے کہا ہے کہ آج کا الیکشن بجلی پانی کے لیے الیکشن نہیں بلکہ جمع کشمیر کے لوگوں کے جذوات ایسا ساتھ شناکت کا الیکشن ہے انہوں نے لوگوں سے برپور ووٹنگ کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ عوام کو باری تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالنے چاہیے تاکہ ان طاقتوں کو بھی نکاب کیا جائے جو چاہتے ہیں کہ یہاں الیکشن بائی کارٹ ہو سب سے پہلے جو میرے پیڈی پی کے ورکر دور دور علاقوں سے آئے ہیں راجو ارے بونج کلگام انتناک کپارا بارہ مولا بانڈی پورا دانڈر پر سرینگر ڈسٹرک سے جتنے بھی میرے پیڈی پی کے ورکر حضرات آئے ہیں اور جو ہمدرد آئے ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور آج بھی ہوں میری حوصلہ افضائی کرنے کیلئے میرے پاس آئے ہیں اور آج کا جو الیکشن ہے آج کا الیکشن بجلی پانی سڑک کیلئے نہیں ہے یہ الیکشن جو جمعہ کشمیر میں دو ہزار انیس کے بعد ہماری پہچان ہماری شناک ہمارے وسائل ہمارے اساسیں ہماری زمین یہاں سے ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں پر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے یہ پی ڈی پی انکسی یا کسی اور جماعت کی بات نہیں ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو کشمیر جس کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا دیا ہے ہم سے ہماری زمین ہمارے اساسیں ہمارے پاور پروجیکٹ ریت باجری سے لے کے لیٹھیم سب ہم سے چھینہ جا رہا ہے ہمیں بندوہ مزدور بنانے کی کوشش کی جاری ہے یا کوشش پر جبنا طلب مہنو ہم جمہو کشمیر کو بندوہ مزدور جمہو کشمیر طلب مہنو بنانے کی زمین چھ سوئے یہ چھے نوکری چھ سوئے سوئے شناخ چھ سوئے سوئے بہچان چھ سوئے اس کے لیے میں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو گزارش کروں گی بائیکارٹ نہیں کرنا ہے سوئے کشمیر میں انہوں نے کوشش کی جو نہیں چاہتے ہیں ووٹ پڑھنا چاہیے جو چاہتے ہیں بائیکارٹ ہونا چاہیے ان کی شارچوں کو ننگا کرو نکلو ووٹ اس کو ڈالو جو آپ کو لگے کہ یہ جمہو کشمیر کے مظلوموں کی قیدیوں کی جو اس وقت مجبور ہے وزارد اقلہ امید شاہ کے حالیہ بیان پر نیچر کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے افسوس کا اصحار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے جانچ کر آئے کہ جمہو کشمیر میں گزرستہ تیس سے پینتیس سالوں کے دوران کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے پیڈی پی کے انڈیا الینس کا حصہ خونے کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمر نے کہا کہ انڈیا الینس کا صرف ایک امیدوار میال تاف ہے جس کو کانگریس سی پی آئی ایم کا بھی سپورٹ ہے جبکہ پیڈی پی انڈیا الینس کے بجائے بھارتی ایجنٹہ پارٹی کی مدد کر رہی ہے ان باتوں کا اصحار انہوں نے تورو شانگس میں عوامی اجتماع کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئی کیا جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہنے کے لیے تو وہ انڈیا الینس کے حصے ہیں لیکن ان کو زمینی سطح پہ کتنا انہوں نے انڈیا الینس کی مدد کی یا نقصان کیا یہ آپ خود طے کرئیے کیونکہ انڈیا الینس کا امیدوار میدان میں یہاں صرف ایک ہے وہ میال تاف صاحب کانگریس کا بھی ان کو سپورٹ ہے سی پی ایم کا بھی ان کو سپورٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انڈیا الینس کے خلاف امیدوار میدان میں ہیں وہ انڈیا الینس کی مدد کہاں کر رہے ہیں وہ بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیاسی سرگرمی میں کبھی کبھار جو ہمارے سینئر لیڈر جو ہیں وہ حقیقت سے جو ہے ہٹ کے بات کرتے ہیں اب میں ہوم منسٹر صاحب ہوم منسٹر ہے ملک کے ظاہر سی بات ہے ایک بہت ذمہ دار عوضے پہ بیٹھے ہیں اور میں اس عوضے کی عزت کرتا ہوں ان کو کبھی کبھی نہ کسی وقت اگر ان کو موقع ملے تو اپنے ایجنسیوں سے جو ہے زیادہ معلوم کرنا چاہیے کہ نیشنل کانفرنس نے پچھلے تیس پینتیس سالوں میں کتنی قربانی دی وہ میری بات پہ نہ جائیں وہ اپنے آئی بی اور بارکی سورسز سے پتہ کریں کہ آخرکار ان پچھلے تیس پینتیس سالوں میں نیشنل کانفرنس کے کتنے ورکر قربان ہوئے کتنے عوضے دار قربان ہوئے کتنے میرے ایکس ایم ایل اے ایکس لیجسلیٹرز اور منسٹرز قربان ہوئے صرف اس لیے کہ ہم نے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ ہم نے یہاں پہ یہ کہا کہ جو بھی جمہو کشمیر کو حاصل ہوگا وہ پورا مند طریقے سے ہوگا اور وہ آئین ہندوستان کے آئین کے تحت ہوگا کیونکہ ہم الیکشن لڑتے تھے اور ہم پاکستان کے الیکشن والکورٹ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اسی چیز سے کے وجہ سے ہمیں جو ہے بندوق کا شکار بنایا گیا اب ہومنیسر صاحب الیکشن کی گرمیوں میں ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں میں کیا کہا ہمارے جو مخالف ہیں جمہوریت کی یہ تقاضیت نیناب ان کو بھی بولنے کا پورا حق ہے ہمیں بھی بولنے کا پورا حق ہے آخر فیصلہ جو ہے وہ ووٹر کا ہوتا ہے اور جو ووٹر کا فیصلہ وہ ہمارے سر آنکھوں پہ سی پی آئیم کے لیڈر محمد عصب تارگامی نے کہا ہے کہ پی ای جی ڈی الیکٹورل ایلینس کا پلیٹ فارم کبھی نہیں رہا لیکن انڈیا ایلینس الیکٹورل پلیٹ فارم کا حصہ ہے جس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے لوگ سوائے انتخابات میں ڈر اور خوف پیدا کر کے ووٹنگ کی شرح کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تام لوگوں کو چاہیے کہ وہ بینہ ڈر اور خوف کے اپنے حق رائدہی کا استعمال کرے ان باتوں کا اظہار انہوں نے فردوس نجار سے خصوصی بات کرتے ہوئی کیا میں یہی کہتا ہوں یہ شاید کوشش ہوگی کہ ڈر پیدا کرنے کی لیکن میرا مشورہ ہے اپنے ہوتنوں سے ووٹروں سے یا راج کا ووٹ بہت ہی ایسی حالات میں ہو رہا ہے جب سے ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھ جمہوں کے ساتھ ہمارے حقوق کے ساتھ کھلوار کیا گیا وہ ڈالیئے اپنے حق کی خادر وہ ڈالیئے اور بیدوزگاروں کو روزگار دلانے کا نعرہ لے کر وہ ڈالیئے پکڑ دکڑ کے خلاف ظلم جبر کے خلاف یہ میری گزارش ہے جہاں تک پی اے جی ڈی کا تعلق ہے وہ الیکٹورل ایلائنز کا پلیٹ فارم کبھی رہا نہیں لیکن الیکٹورل ایلائنز کا پلیٹ فارم اگر ہے اس وقت ایک طرف سرکار کی طرف سے جسے ان ڈی اے کہا جاتا ہے بی جے بی کی قیادت میں اور دوسرا پلیٹ فارم ہے جسے انڈیا ایلائنز کے نام سے جانا جاتا ہے انڈیا بھلاک کے ساتھ اور دو ایلائنزز ہیں تو لازمی طور پر آپس میں اقتلاع فرائے بھی ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ ساز عوام ہی ہیں انتظار کر لیں گے لوگوں کے فیصلے صدر علتہ بخاری نے پارلمانی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت دونوں پارلمانی نشستوں پر جیت درش کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی عوام کو اگر کچھ ملتا ہے تو وہ صرف مرکزی حکومت سے ہی ملتا تھا ملتا ہے اور آنے والے وقت میں بھی مرکزی حکومت سے ہی ملے گا لائن باتو کائن سار انہوں نے پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا آپ کو اس میں کیا آپ کو بہت بڑی خبر لگ رہی ہے سچ بات ہے جو جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ہت کی بات کرے گا بارت اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جو ان کے ہت کی بات نہیں کرے گا بارت میں اس کی جگہ نہیں ہے تو میں تو ایمانداری سے کر رہا ہوں میں نے تو ایمانداری سے پانچ سال سے ان لوگوں کی رہنمائی بھی کی اور آج اگر امن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یا ہم لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے آپ کو یاد ہے دو ہزار بیس میں ہم کو لوگ گالیاں نکالتے تھے آپ جو میرے ساتھی یہاں پریس میں تھے آپ کو بھی شرم آتی تھی جب آپ سوچل میڈیا دیکھتے تھے آپ کہتے تھے دیکھو کس انسان کو کیا گالیاں پڑ رہی ہیں تو ہم نے وہ گالیاں کھائی نا لیکن اپنے سٹینڈ سے بدلے نہیں یہ بات تو ہندوستان کے ہوم مینسٹر نے کہا آپ تو یہ ننگے کرنے ہیں انہوں نے تو اتنا ہی بولا ہم تو ایک ایک کر کے سرکار جب آئے گی ایک ایک کر کے ایک صاحب کہتے ہیں truth and reconciliation commission ہم تو truth کا commission لگائیں گے سچ نکالنا ہے کہ کتنے کس نے مروائے اور کس سے مروائے اپنی پارٹی اینڈس کرکٹ بیٹ ایوری ویر یہ سچ کے لیے آؤٹ پورنگ ہے شہری سرنگر کے لوگ بہت تنگ آئے ہیں جھوٹ سے آپ میڈیا کو بھی وعدہ کرتا ہوں you will see 4 جون کو جس وقت یہ جماعت یہاں سویپ کر جائے گی جن دو کانشنسیوں میں یہ ہے آپ پانچ جون سے یہ دیکھیں گے کہ آپ پر جو پابد لیا ہے یہ بھی کافی حد تک یہ بھی کافی حد تک ہٹ گئی ہوں گی کیوں جو ارباب اقتدار ہے وہ دیکھیں گے کہ ہوا اسیمبلنگ کی الطاف بخاری کی طرف چل رہا ہے جو خود ایک وہ آدمی ہے جو سچائی اور پریس کی آزادی چاہتا ہے آپ یہ صاف سمجھئے مجھے مجھے لینڈ کا پروٹیکشن کس نے دیا مجھے مجھے جابز کا پروٹیکشن کس نے دیا جنہوں نے تین سو ساتر اٹھایا تھا انہوں لوگوں سے ہی لائے نا سٹیٹھوڑ بھی اور ایجنڈ آئی مہین ہیں وہ دیں گے تو میں تو کھڑا ہوں ان کے ساتھ اس میں کیا ہے آپ انڈرکلی کہہ رہے ہیں میں انڈرکلی کیوں کیوں کہ ہوں گا میں درکلی آپ کو کہتا ہوں اس میں انڈرکلی آپ کیوں میرے موہ میں آلپاز ڈالتے ہیں انڈرکلی میں درکلی آپ کو کہتا ہوں نیشنل کانفیرنس کے سینئر لیڈر شیخ عبشیر احمد نے بیچ پیارہ حبلے کی مذہبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تاہ حکومت اس کو روکنے میں ناکام ہو رہی یہاں انہوں نے مزید کہا ہے کہ باجپا جانتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کشمیر سے کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا ہے ان باتوں کا اثار انہوں نے ان شرمہ سے بات کرتی ہوئی کیا دیکھیں جمہو کشمیر کے اندر چوتیس سال ہو گئے ملٹنسی کو اور اس میں بہت وقت کے اوپر کبھی اتار کبھی چڑھا ہوا بی جے بی گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ اب چونکہ کچھ نہیں ہے سب کچھ ختم مطلب ٹھیک ہو گیا ہے تو لیکن ٹارگٹ کلنگ کچھ حرصے سے زیادہ ہو رہی ہے انفرچنیٹ ہے کسی بے گناہ کا خون نہیں بہنا چاہیے ہمیں افسوس ہے کہ جو حکومت ہے ٹارگٹ کلنگ کو روکنی پا رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کنڈم کرتے ہیں اس کو کسی کا بے گناہ قتل ہونا نہیں چاہیے چاہے وہ کسی بھی دنیا میں ہو کوئی کاؤن انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ چناؤ ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے کیسے یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ہمارا یہ کام ہے کہ بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ دس سال ہو گئے بی جے پی کو حکومت کرتے ہوئے اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ جو فیصلے جمہو کشمیر کے لئے لکھے انہوں نے لیے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگ تو خوش ہیں اور یہاں کے الجی صاحب کہتے تھے کہ جناب اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں جمہو کشمیر کے وہ اسی سسٹم کو پسند کرتے ہیں وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں تو آج بی جے پی نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں اور جو دو کینڈیڈیٹوں کے لئے پرائیم منسٹر آف انڈیا اور ہوم منسٹر صاحب جمہو میں آئے تقریریں کی ان کو یہ لگا کہ لوگ ان کے حق میں نہیں ہیں تو یہ درشاتہ ہے کہ بی جے پی کو پتہ لگ گیا ہے کہ لوگ ان کی پالس ادھنپور کچھوہ پارلیمان نشست پر کل پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہی ہیں اور اس کے لئے حکام کی طرف سے تباہ تیاریہ مکمل کی گئی ہیں زلق اجتبار میں چار سو پانچ پولنگ مراکز کے لئے آج صبح ٹیموں کو روانہ کیا گیا ہے جبکہ مروہ وڑون علاقوں میں پہلے ہی پولنگ عملے کو روانہ کیا گیا تھا ادھر بانحال سے پولنگ پارٹیوں کو دور دراز علاقوں کی طرف آخری جنڈی دکھا کر آج صبح روانہ کیا گیا بانحال گول حل کے انتخاب میں ایک سو چھاسی پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور گول پوگل پرستان اور دیگر دور ابتداء علاقوں کے لئے پولنگ ٹیموں کو آج صبح چھے بجے روانہ کیا گیا اور صبح دس بجے تک ایک سو اٹھائیس ٹیموں نے پولنگ میٹریل اور دیگر سامانی کٹھا کر لیا ہے ناظرین یہاں پر اکتے ایک چھوٹے سے وقفے کے لئے وقفے کے فورندات خاضر ہوتے ہیں چیوں کو دور دراز علاقوں کی اور روانہ کیا گیا ہے بانحال گول حل کے انتخاب میں ایک سو چھاسی پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور گول پوگل پرستان اور دیگر دور ابتداء علاقوں کے لئے پولنگ ٹیموں کو صبح چھے بجے روانہ کیا گیا اور صبح دس بجے تک ایک سو اٹھائیس ٹیموں کو پولنگ میٹریل اور دیگر سامان اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھی حفاظتی عملے کے ساتھ پولنگ سٹاپ کو روانہ کیا گیا واضح رہے کہ اودمپور کچھوار ڈھوڑا اسمیلی نشست پر کل پہلے مرحلے میں وہ ڈالے جا رہے ہیں اور سولہ لاکھ سے زائد ووٹر کل ملا کر بارہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس نشست پر بارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر جتندر سنگھ اور مازی میں دو بار منتقب ہوئے کانگریس کے امیدوار چودری لال سنگھ کے درمیان براہ راست مقابلے کی توقع ہے کل صبح 19 اپریل کو سات بجے سے سبھی پولک سٹیشنز پہ ووٹنگ فیز ون ادھمپور پارلیمنٹری کونسٹیٹوینسی کی شروع ہو جائے گی مددان میں بھاگیداری کشتوار کی ذمہ داری ہے اس سلوگن کے ساتھ اور الگ الگ جگہوں پہ ویریس سویپ ایکٹیوٹیز کے ساتھ اس بار ہم لوگ مددان کے پروسیس کو کرانے ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کشتوار پورے جمہو کشمیر کا سب سے بڑا جلا ہے اور اس وجہ سے کافی سارے پولک پارٹیز ہم نے گیارہ بارہ تاریخ کو مڑوا بارون بیجے کچھ پارٹیز کو ہم نے مچہل کل بیجا کتھر جیسے دوردراز کے علاقے کنتوارہ کے علاقے دچھن کے دوردراز کے علاقے ان کو بھی کل بیجا گیا آج 343 remaining out of total 405 پولک سٹیشنز کی پارٹیز کو روانہ کیا گیا ہے جن میں اسے زیادہ تک نکل چکی ہیں اور کچھ جانے والی ہیں میری آج اس میڈیا کے پلیٹفورم سے سبھی کشتوار کے ووٹرز ایک لاکھ پچھتر ہزار کشتوار کے ووٹرز سے اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں آکے کل ضرور ووٹ دیں میں مانتا ہوں موسم تھوڑا خراب ہے لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ کشتوار کے لوگوں کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہم ضرور پچھلی بار کے 60% کے ووٹنگ پرسنٹیج کو کئی گناہ سے کروز کر پائیں گے دو تین ایمپورٹنٹ باتیں بارش کو لے کے میں بتا دوں ہر پولنگ سٹیشن پہ امبریلاز ویٹنگ شیڈ یا ویٹنگ روم کی سبھیدہ پروائیٹ کی گئی ہے جس سے کی کوئی بھی ووٹر آتا ہے تو اس کو لائن میں لگنے کا ویٹ کرنے کا ضروری نہیں اس کا سیریل نمبر کے حساب سے چھٹ دے دیا جائے گا اور وہ ویٹ کر کے اندر بیٹھ کے بعد میں آکے پولنگ سٹیشن میں اپنا ووٹ دے سکتا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگوں کو سہولیات ملیں گے دوسری جو ایک چیز ہم کر رہے ہیں اس بار آنگنواری ورکرز جو الگ الگ جگہ اپنے آنگنواری سینٹرز چلاتی ہیں اگر کسی محلہ کو کسی لیڈی کو اپنے بچے کو کریچ میں رکھنا ہے یعنی کہ وہ پولنگ سٹیشن تک بچے کو نہیں لے جا پا رہی ہے تو وہ اپنے نیرسٹ آنگنواری میں کریچ فیسیلیٹی پروائیٹ ملے گی وہاں پہ وہ اس کو رکھ سکتی ہے اور اس سے سارے جو ہمارے فیمیل ووٹرز ہیں ادھر الیکشن کمیشن نے آج لوگ سوا انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا جو تیرہ مئے کو نور یا ستو اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایک سو دو خلقوں میں ہوں گے اس مرحلے میں نور یا ستو اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے بشمول آندرہ پردیش بیہار جارکھن مدیہ پردیش مہراشتر اڑیسا تلنگانہ اتر پردیش مگریبی بنگال اور جمکشمی میں 96 لوگ سوا سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی پولنگ باری کے نوٹفیکیشن کے مطابق کاغذائت نامزدگی داخل کرنی کے آخری تاریخ 25 اپریل ہے کاغذائت نامزدگی کی جانچ پرطال 26 اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ 29 اپریل نامزدگی واپس نینے کی آخری تاریخ ہوگی جنوبی کشمیر کے ہونتی پورا کے مختلف فلاقوں سے تعلق رکھنے والے چند خواتین نے آج ہونتی پورا میں ایک غیر سرکاری تنظیم کے خلاف خاموش احتجاج کیا انہوں نے بتایا ہے کہ اگرچہ سرکار نے خواتین کے لیے مختلف سکیمیں متعرب کی ہیں لیکن کچھ غیر سرکاری تنظیمیں ان سکیموں کو مستحق افراد تک نہیں پہنچا رہی ہے احتجاجی خواتین کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کا گروپ بنایا تھا جس کو انجیو نے ان کے کارڈس بنوائے اس کے بعد ہی سنٹر کو ان کے علاقے کے بجائے دوسرے علاقے میں کھولا گیا جس کے وجہ سے نہ صرف ان کے ساتھ دوکہ دیا گیا ہے بلکہ انہیں مشکلات بھی پیش آئے ہیں انہوں نے انتظامے سے انجیوز کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے ہم اس لیے برو ٹشٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو ریکس فرمڈیشن ہے آوانتی پورا میں اس نے ہم سے ڈاکومیٹ لیا ہے کہ ہم سنٹر دیں گے آپ لوگوں کو لیکن دیا نہیں اس نے میڈوروالوں کو وہ دیا ہے جو ہمارے ڈاکومیٹ ہے ان پہ میڈوروالوں کو رکھا ہے ہمارے لیا ہمارے ساتھ تو نا انصافی ہوئی نا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ باقے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا ہو ہم پی جی کر کے بیٹھے ہیں اتنے سارے سکی میں گورنمنٹ نے رکھے ہمارے لیے لیکن کیا فائدہ ہے کوئی ہم کو بھولتا ہی نہیں ہے ہم نے سر کو بولا تھا ہمارے ساتھ ایسا کرو ہمیں یہ سکیم ہے ہم وہاں پہ جائیں گے اس نے بولا نہیں کال فون کریں گے پھر کیا ہی نہیں ہماری کال تک ریسیو نہیں کی اس نے کال تک ریسیو نہیں کی ہماری جیس ریکس فونڈیشن جو اونر ہے اس کا اس نے ہم سے پینسے لیے ہیں بولا کہ ہم مشینی دیں گے آپ کو پھر دی ہی نہیں اس نے اس نے آج تک نہیں فون تک ریسیو نہیں کرتے وہ کہاں دے گا پھر کسی سے ایک ہزار زیادہ ہی لیا ہے اس نے لیکن ابھی تک نہیں دی کہہ دے کہ اگر مطلب ہم خود کمانا چاہتے ہیں پینسے ہمیں اس پر کاروائی ہونی چاہیے اس نے پینسے لیے مشینی کیوں نہیں دی ہم کو بس ہم اور سینٹر بھی چاہے اس نے بولا ہم سینٹر دیں گے بھی تک نہیں دیا اس نے شہباد ایس ایک سکرمز اپلے سینٹر ہز ہز ریکس فونڈیشن ہز ہز مگر تیمہزو تیسام روی کوڑی تیو بانوی کار چاہ جان پندسان کوڑی تو چھو بانو کار بطرہ شہباد سینٹر ہز مجھ سے دنیا ساتھ بھائی گئی ہے ست تو اس کے باقی شر بڑی ہے انکار یہ بھائی ہے ایسا اس کے باشی اس کے باشی پاہ ambلا آنچی ایسا ہے اس کے باشی پاہ ہوگا ایسا اس کے باری ترمید اس کے بار رکھائی ہے بیش دنیا ساتھ بھائی بار شیح باد موسیقی 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 کیوں لگ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں اچھی کمائی کرنے والے نوجوان اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آئے اور سنتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کر کے اپنا روز کاربار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کی آدم توجہ سے ستھر کے قریب یونٹ ہولڈرز متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے اب ایل جے انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ ان کی فلا بہبود کے لیے اس مسئلے کو حل کیا جائے آج جو ہم ٹولبل انڈسٹرل ایسٹیٹ سوپور یہاں آئے یہاں پور امن ایک پروٹسٹ ہمیں یہ تھا ہمیں یہ پروٹسٹ تھا کہ آج سے دو سال پہلے جو ہمیں گورنمنٹ میں زمین انڈسٹری کے لیے دیا تھا تو اس کی ہمیں الارٹمنٹ بھی ہو گئی اس کی ہمیں آہ اس میں ہم نے لیز ڈیڈ بھی کی اس میں میرے یونٹ ہولڈ نے پروڈک روپورٹ بھی بھر دیا اور پریمیم بھی بھر دیا لیکن ہماری اب یہی روکیسٹ ہوگی جو کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ وہ اب پورٹ میں چلے گیا ہماری روکیسٹ ہوگی موجودہ حکومت سے مہربانی کر کے ایک طرف تو گورنمنٹ ہمیشہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی روزگار گورنمنٹ کے بعد دے سکے گا تو وہ ہمارا انڈسٹری ڈپارٹ میں دے گا لہذا ہماری روکیسٹ ہوگی آنڈوبن لیفٹن گورنر صاحب سے اور جو ہمارے ناظرین فلحال سپیشل ریپورٹ میں آج میرے ساتھ اتنا ہی آپ گولستانیوز دیکھتے رہے گولستانیوز پر اگلا بولٹین کشمیری خبرنامہ ساحل امین کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ